ستائیسے ہوئے رجب کی رات کو شبہ محراج منانا اس رات کے اندر عبادات کا احتمام کرنا یعنی نوافل پڑھنا ذکر کرنا قرآن کریم کی ترابط کرنا اس طرح جیسا کہ لوگ شبہ قدر کی رات میں کرتے ہیں جس طرح لوگ شبہ درات کی رات میں عبادت کرتے ہیں اس طرح شبہ محراج منانا صحیح ہے یا نہیں مفتی نشات عالم یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشات عالم ان کی فکر تو دیکھو ان کی تڑپ تو دیکھو تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشات عالم ستائیسے ہوئے رجب کی رات کو شبہ محراج منانا اس رات کے اندر عبادات کا احتمام کرنا یعنی نوافل پڑھنا ذکر کرنا قرآن کریم کی ترابط کرنا اس طرح جیسا کہ لوگ شبہ قدر کی رات میں کرتے ہیں جس طرح لوگ شبہ درات کی رات میں عبادت کرتے ہیں اس طرح شبہ محراج منانا صحیح ہے یا نہیں تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے پہلے آپ یہ مسئلہ ذہن نشی کرنے جیسا کہ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ ستائیس بھی رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر تشریف لے گئے تو آپ یہ پہلے جان لیں کہ کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج پر لے جایا گیا ہے یہ تاریخ متعین نہیں ہے حتمی طور پر یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ستائیس بھی یعنی رجب کی ستائیس بھی تاریخ کی یہ رات وہی رات ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج پر لے جایا گیا اس لئے حتمی طور پر یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا بعض روایات سے شوال کے مہینے کی بات ثابت ہوتی ہے بعض روایات سے رمضان بعض روایات سے ربیو الاول بعض روایات سے ربیو الثانی بعض روایات سے رجن اس لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون چی رات ہے جس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج پر لے جایا گیا اور جب یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ستائیس بھی رضب کی تاریخ کو اس طرح عبادت کرنا تو جب اگر عبادت کا احتمام ہوتا شبہ مہراج میں اگر عبادت کا احتمام ہوتا تو یہ تاریخ محفوظ ہوتی پھر اس کے اندر احکامات بتایا جاتے کون سی عبادت کرنی چاہیے کون سی نہیں لیکن یہ رات محفوظ ہی نہیں ہی ہے کبھی کوئی سی رات بعض روایات سے شوال بعض روایات سے عجب بعض روایات سے ربیو الول جب یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی وہ رات ہے جس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج پر لے جایا گیا جب یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تو پھر ستائیس بھی رجب کی عبادت کا پھر کیا مراسوات پھر ستائیس بھی رجب کو کیوں عبادت کی جا رہی ہے اس طور پر مانانا کہ شبہ مہراج آج کی رات شبہ مہراج ہے مہراج کی رات ہے تو چونکہ یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا اس لئے اس رات کے اندر جو خصوصی طور پر عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو پرہز کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو خصوصی طور پر